اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی ابرتے ہوئے نوجوان الراونڈر آمیر جمال کی بارے میں بتاؤں گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت ملتے رہے چلو چلتے ہیں آمیر جمال کی دردناک لائف سٹوری کی طرف آمیر جمال پنج جولائی انیس سو چھینائے میں صبح پنجاب کی زلہ مہاوالی میں پہلا ہوئے آمیر جمال آنے والے دور میں پاکستان کی بہترین الراونڈروں میں شمار کیا جائے گا آمیر جمال عجیب بولنگ کے ساتھ ساتھ ایک بہترین بلے باز بھی ہے آمیر جمال پاکستان کی انٹرنیشن ٹیم تک پہنچنے میں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان کے والد کا ایک چھوٹا سا کاروبار تھا جس سے گھر کا خرچہ بڑی مشکل سے پورا کیا جاتا تھا آمیر جمال کا بچپن ہی سے کرکٹ کے ساتھ بہت شوق تھا آمیر جمال پاکستان کے انڈرنائنٹین ٹیم کے لئے پرفارم کرنے کے بعد اس نے انگلینڈ میں کلب اور لیک کرکٹ کیلی اس کے بعد وہ پاکستان کو واپس آ کر گریٹ ٹو کے میچ کیلنے کے موقع نہ ملنے پر اس نے بینک سے قرض لے کر ایک کار خریدی اور اپنے اور اپنے خاندان کی مالی مدد کرنے کے لئے انڈائنٹین ٹیکسی ڈریور کے طور پر کام کرتا تھا انہوں نے اپنے مقامی کرکٹ کا آغاز یکم ستمبر 2018 کو قائدازم ٹرافی 2018-2019 میں ٹیلی ویژن کے لئے اپنا فرس کلاس ڈیبو کیا اس کے بعد ستمبر 2022 میں آمیر جمال انگلینڈ کے خلاف پاکستان کے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل سکاورڈ میں شامل کیا گیا جون 2030 میں سریلنک کے خلاف آمیر جمال پاکستانی ٹیسٹ کاؤڈ میں شامل کیا گیا لیکن سریلنکہ کے خلاف کوئی ٹیسٹ میچ میں نہیں کلایا گیا اس کے بعد نومبر 2030 میں اسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لئے پاکستان نے آمیر جمال کو دوبارہ ٹیسٹ کاؤڈ میں شامل کر لیا گیا اور 14 دسمبر 2030 کو پہلے ٹیسٹ میچ ڈی بوک کیا انہوں نے اسٹریلیا کے خلاف تباکن بولنگ کرتی ہوئے پہلے ایننگز میں 111 رنس دے کر 6 وکٹی حاصل کر لیے پاکستان کے لئے پانچ وکٹی لینے والے آمیر جمال چودہ بھی بولر بن گئے آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی جلد حاضر ہوں گے دوسری ویڈیو میں آپ کے ساتھ و السلام